موسیقی 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 مہترم حضرات جو آج کا موضوع ہے کچھ خاص عورتوں کے ساتھ ہی نہیں ہے لیکن اس وقت ہم عورتوں سے متعلق بات کریں گے زبان اصل میں دل کی ترجمان ہوتی ہے دل کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو اس میں زبان بھی ہے تو دل میں جو کچھ آتا ہے زبان اس کا ترجمان ہوتی ہے اس کے بعد پہنچاتی ہے دل میں غصہ آیا تو زبان غصے کے الفاظ بولنے لگی دل میں پیار محبت آئی تو اس کے مطابق بولنے لگی تو یہ موضوع جو آج کا تجویز کیا گیا ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ گھر کے اندر جب کوئی دلن پہنچتی ہے اس سے پہلے جو وہ اپنے گھر میں تھی اپنے بھائی وینوں کے بیٹ میں تھی اپنے والد والدہ کے بیٹ میں بھی تھی اس وقت بھی بہت اہمیت ہوتی ہے زبان کے کھولنے کی لیکن وہ وقت اپنے اپنایت کے محول میں ہوتا ہے وہاں کوئی کمزوری ہے تو وہ دبا لیں گے ماباپ ہیں وہ ریائت کر جائیں گے بھائی بہن ہیں وہ ریائت کر جائیں گے اس لئے کہ وہ اپنایت کا محول ہوتا ہے اجنبی محول نہیں ہوتا اس لئے خاص طور پر ہم بات کی بات کر رہے ہیں زبان جو ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری مشکلات بھی آ جاتی ہیں بہت ساری راہتیں بھی بھی جاتی ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان پکڑ کر اور یوں ایٹ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صدیق یہ کیا کر رہے ہیں آپ انہوں نے کہا کہ اسی زبان نے اور ادنی الموارد اس زبان نے مجھے بہت ساری حلاکتوں میں احفتوں میں ڈالا ہے اس لئے اس کو سزا دے رہا ہوں تو زبان جو ہے اصل میں بہت سی باتیں ایسی کہہ دیتی ہے کہ وہ اگر نہ کہی جاتی تو شاید اچھا ہوتا امام شافی رحمت اللہ نے ایک شعر کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت سی دفعہ اپنے چھپ رہنے پر تو شرمندگی نہیں ہوئی لیکن بول دینے پر شرمندگی ہوئی ہے کہ میں اس وقت میں اگر چھپ رہتا تو زیادہ بہتر ہوتا اسی وجہ سے ہمارے ہاں کعاوت مشہور ہے لوگ بولتے ہیں کہ پہلے تول پیچھے بول صحیح بات ہے پہلے سوچ لو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس لیے کہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ ایک ایسا تیر ہے جو کمان سے باہر ہے پھر لفظ آپ کے پاس رہتے نہیں پھر وہ آپ کے قابو سے باہر ہے پھر آپ معذرت بھی کر لیں معافی بھی مانگ لیں تب بھی وہ بات نہیں پیدا ہوتی کسی کے دل کو ایک دفعہ اپنے چوٹ پہنچا دی پھر اس کے بعد اس سے معافی مانگ لی چاہے وہ معاف کر دے لیکن جو زخم اس کو لگا ہے اس کو بھرنے میں وقت لگا ہے زبان کے زخم کو بھرنے بہت وقت لگتا ہے جی وہ عربی کا ایک شعر ہے بھالوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے زخم لگتے ہیں وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں ہمیشہ یاد آتے رہتے ہیں اس وجہ سے اپنے زبان کو بہت احتیاط سے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے حدیث کی کئی کتابوں میں ایک عنوان قائم کیا گیا ہے زبان کی حفاظت کا بیان زبان کی حفاظت جو ہے زیوت اسی سے ہوتی ہے درازاری اسی سے ہوتی ہے پیار کا اظہار اسی سے ہوتا ہے ہمارے بولتے ہیں لفظ کہ زبان سے بیٹی بیٹا پرائے ہو جاتے ہیں زبان سے جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمیری بیٹی جو ہے آپ ہم بنے بیٹے کے ساتھ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ میٹھی وانی بولیے یعنی ہمیشہ میٹھا بولیے جو کہ زبان ہے زبان میٹھا جب بولتی ہے تو غیر اپنے ہو جاتے ہیں زبان ترش ہو جاتی ہے تو اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں تو زبان سے غیروں کو اپنایا جا سکتا ہے چونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے خواتین کے حوالے سے خواتین چونکہ گھر میں رہتی ہیں اور ایک اصلاحی معاشرہ کی ہماری کوشش ہے اور عام طور پر جو یہ خیال ہے اس خیال پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں یعنی زبان کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور اس میں خاص طور پر ہمارا جو آج کا جو فوکس ہم کر رہے ہیں وہ خواتین پر کر رہے ہیں چونکہ عورتیں گھر میں ہوا کرتی ہیں مولانا صاحب زبان درازی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سماجی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہم تول لیں پہلے یہ بولنا مناسب ہے یا نہیں ہمارا دل ہی کبھی کبھی کہہ دیکھا ہے نہیں چھپ لگاؤ چھپ لگائے اس کا جو نقصان تھا وہ نہیں حاصل ہوگا تو عربی کا ایک کہاوت ہے غالباً شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا وہ مصرہ ہے جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کا عیب یا ہنر چھپا رہتا ہے خاتون جو ہے اس کے لئے خاص طور پر یہ بات اس لئے کہی جا رہی ہے کہ اسے ایک نئے ماحول بھی فٹونا ہوتا ہے جوان ہونے کے بعد شادی ہونے کے بعد ایک نئی دنیا اس کو بسانی ہوتی ہے وہاں زبان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے زبان سے آپ نے وہاں جو ایک بڑی بھی آپ کو ملیں گی ساس کے طور پر ان کا احترام کس طرح سے آپ کریں زبان سے کون سے الفاظ ان کے لئے بولیں خالہ کہیں احترام کے الفاظ بولیں کھانا کھا لیجئے وغیرہ عدب سے بولیں عدب سے بات کریں ان کے ذل میں آپ کے لئے جگہ پیدا ہو جائے ایک اجنبی ماحول میں اپنی زبان کے ذریعے آپ اپنایت پیدا کر سکتے ہیں بلا شبہ جی کوہ کاکے دھن ہڑے کوئل کاکو دے ہندی کا دوہا ہے کوہ کاکے دھن ہڑے کوئل کاکو دے میٹھی بولی بول کے جگہ اپنا کر لے بلا شبہ میٹھی بولی بولنے کے بعد ساری دنیا کو ہم اپنا سکتے ہیں اور کئی مرتبہ موران صاحب خاموشی بھی ایک زبان ہوا کرتی ہے کئی مرتبہ خاموشی کے ساتھ ایک بات کو عورت برداشت کر لے دی تو وہ گھر بن جاتا ہے بل بول عام طور پر لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سارے گھروں کے بارے میں نہیں کر رہے ہیں ہم ساری خواتین کے بارے میں یہی نہیں کر رہے ہیں چونکہ بہت ساری خواتین سمجھدار ہیں وہ گھر بنانا جانتی ہیں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر کے کان بھرنے کا کام ہوتا ہے غلط باتوں کے لیے بھی اکسایا اس کو جاتا ہے جس کے اشتیار انگیزی پیدا ہو جاتی ہے اس کو غصہ آتا ہے تو وہ ایک گھر کا گھر تباہ ہونے کی کغار پر آ جاتا ہے مانو صاحب اس پر آپ کا بیان چاہیے کہ ایک عورت کو کیسا برطاؤ کرنا چاہیے اپنے شوہر کو کیسی باتیں بتا لیے چاہیے دیکھیں کان بھرنے کا جو معاملہ ہے نا یہ کام دولن بھی کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ والدہ بھی کرتی ہے ماں بھی کرتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ بہنیں بھی کرتی ہیں اپنی بھاوج کے بارے میں اس میں اگر ہم حق و انصاف کی دیکھنے کے عادی ہو جائیں حق بات کیا ہے مثال کے طور پر یہ گھر میں جو دولن آئی ہے یہ باندھی بن کر نہیں آئی ہے ایک حصہ آئی ہے اس گھر کا ایک فرض ہو گئی ہے اس کے بھی کچھ حقوق بن گئے ہیں اس کے ریایت بھی ضروری ہے اگر یہ انصاف ہم ہمارے گھروں کی نندیں سوچ لیں تو بہت ساری زبان ان کی رک جائے گی ساسیں سوچ لیں کہ ایک وقت تھا میں بھی اسی طرح سے کسی گھر میں آئی سے گھر کے اندر آئی تھی اور میرے لیے بھی ایک اجنبی ماحول تھا مجھے کس کس ہمدردیوں کی ضرورت تھی آج وہ چیزیں مجھے آدھا کرنی چاہیے بل فرض اس کو ساس کو جب یہ بہو تھی اس وقت اگر ہمدردیاں نہیں ملی تھی تو اس کا انتقام اس بچی سے نہیں لیا جائے گا اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے بڑوں نے میرے ساتھ سسر نے میرے نندوں نے اگر میرے حق میرے ساتھ انصاف اور حق نہیں کیا تو مجھے اس بات کا جواز نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ زیارتی کروں اس لیے بیٹی کے طور پر اس کو برطاوہ کیا جائے کبھی کبھی دلھن کو تو اسرار کیا جاتا ہے کہ اس بڑی بھی کو تم ماں کے درجہ دو لیکن اس ماں کو بھی چاہیے کہ وہ دلھن کو بیٹی کا درجہ دے اور اس معاملے میں جو پل کا کام کرے گا وہ زبان کرے گی یعنی زبان سے اچھے کلمات اگر آپ ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم دلھن کیلئے بات کرے تو ساس کو اپنا سکتی ہے سسر کو اپنا سکتی ہے اپنی ننت کو اپنا سکتی ہے اور اس کے برقس ان سب رشتوں کو اپنے سے دور بھی کر سکتی ہے ایک عام خیال یہ ہے عورتوں کے لیے ذہن سازی جس کے لیے مصبت اگر ہو گئی ایک پرسپشن پر کام کرتی ہے ایک عورت اس نے یہ مان لیا کہ یہ شخص اچھا ہے بھلے ہی وہ اچھا نہیں ہے تو اس کی اچھائیوں کو اس قدر بیان کرے گی کہ اس کی انتہا نہیں ہے اور کوئی شخص اس کی نظر میں اگر برا ہے بھلے ہی وہ اچھا ہے تو اس کے لیے تمام تر برائیاں اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح کے کلمات اس کے زبان سے نکلیں گے اسی طرح کی باتیں نکلیں گے تو اس طرح کا خیال ایک عورت کو کس طرح سے توازن قائم کرنا چاہیے عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ عورت کو جہاں اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں ایک کمزوری رکھی گئے اور اس کمزوری کی بھی ایک مسلحت ہے اس کے اندر ایک جذباتیت ہوتی ہے وہ جذباتیت بچوں کی پروریشن میں بہت کام دیتی ہے وہ جذباتیت جو رکھی گئی ہے اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے اگر وہ سوچ بوچ سے کام نہ لے تو توازن قائم نہیں رکھ پاتی ہو جس کو آپ نے کہا تعریف کرے گی تو بہت زیادہ تعریف کرے گی اور بہت زیادہ اس کو بالکل شیطان ثابت کر دیں یہ آدمی مرد بھی کرتے ہیں لیکن خواتین میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے تو وہ جس کو برا سمجھیں گی حد سے زیادہ برا سمجھیں گی اور جس کو اچھا سمجھیں گی وہ بہت زیادہ اچھا سمجھیں گی اس میں توازن لانے کی ضرورت ہوتی ہے جو کوئی آدمی کتنہ ہی اچھا ہو اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی آدمی کتنہ ہی برا ہو اس کے اندر کچھ خوبیاں ضرور ہو سکتی ہیں اس لیے توازن رکھا جائے یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے اور ہماری خواتین کے لیے ایک مددگار بنتی ہے اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے غصے کا اظہار بھی کرنا ہے تو اس کے لیے الفاظ تلاش کر لی جائے سخت الفاظ ہیں کچھ نرم ہیں کچھ بہت نرم ہیں ہو سکے تو تو بھی لگا جائے غصے کا اظہار ہی نہ کی اور اظہار کرنا ہے تو اس میں الفاظ کا انتخاب کیجئے اور مناسب وقت کا بھی انتظار کیجئے مناسب وقت کا بھی انتظار کیجئے ایک آدمی کو اس کو بھی غصہ آ رہا ہے ہمیں بھی غصہ آ رہا ہے اب دونوں اگر غصے میں ملیں گے تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی اس لیے اس وقت چوب لگا جائے گی جب تھنڈے وقت میں ان کو دیکھیں آپ تو کہیے کہ آپ نے جو اس وقت ایک بات کہی تھی یہ آپ کی غلط پہمی تھی اور صوت اس کا یہ ہے اس کو سنن میں آ جائے گا صحیح بات ہے ہم بات کر رہے دیکھیں جس کے لیے ذہن سازی اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی نجومی مل گیا کوئی اس طرح کے عالم مل گئے تو اس میں اس قدر ان کا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ وہ اچھائی برائی کا امتیاز نہیں کرتی ہیں تو اس پر مہرانا صاحب آپ کا چاہیے کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ایک عورت کو مستقبل کے بارے میں یقینی طور پر نہیں جانتا کوئی پامسٹ ہو کوئی نجومی ہو کوئی عالم ہو کوئی فال دیکھنے والا ہو کوئی بھی آدمی مستقبل کے بارے میں یقینی بات نہیں جانتا عورت کو کیسے توڑنا چاہیے ان ساری چیزوں کو اس کو یہ توڑنا چاہیے کہ عقل جو خدا پاک نے دی ہے بہترین ترازو ہے یہ ترازو طور لیتی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہو سکتا ہے کچھ قیافے کی چیزیں بھی ہیں اس موضوع میں مستقل کتابیں لکھے گئی ہیں کہ جس کا چہرہ ایسا ہوگا آنکھیں ایسی ہوں گی جس کا دہن ایسا ہوگا جس کے ناکھ یہ ہوگی اس کا مزاج یہ ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ فیصلہ کون چیز نہیں ہے باتوں کی بازیگری میں جلدی پھستی ہے عورت بہت خوبصورت بات اگر کسی نے کر دی اپنایت کا ادھار کیا کسی نے وہ وہی چیز ہے وہ چیز اس کے لئے رکھی گئی ہے بچوں کی پرورشت کے لئے جو ایک رحم ہمدردی ہے وہ اس کے اندر رکھی گئی ہے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمدردی اپنایت محبت کی باتیں کرتا ہے تو وہ جلدی سے اس کے اوپر اعتماد کر لیتی ہے اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی بیوی کو اس کے خلاف نہ بھڑکائے مرد کا بھڑکانا بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ کم ہوتا ہے زیادہ تر عورت جو ہے وہ جلد بات میں آ جاتی ہے اس لئے میں ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بعض عورتیں بڑی مضبوط دل ارادے کی بھی ہوتی ہیں صحیح بات ہے ہر ایک کو ہر بچی کو اپنے اچھے برے کو اللہ رسول کے حکم کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی آدمی ہو وہ مستقبل کے بارے میں یقینی طور پر کوئی آدمی نہیں جانتا اس لئے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے برطاوے کو ٹھیک رکھا جائے اپنی زبان کو ٹھیک رکھا جائے اور اللہ پر نظر رکھی جائے صحیح بات ہے سنف نازک ہے عورت اور عورت کو محبت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے عورت بہت نازک ہوتی ہے دل کی بھی نازک ہوتی ہے اور محبت سے شرشار عورت ہوتی ہے عورت گھر بنا سکتی ہے عورت گھر بگاڑ سکتی ہے اور اس میں جو چیز رول ادا کرتی ہے وہ اس کی زبان ہے اپنانے میں بھی اور اس کو اپنوں کو بھی بگانہ بنانے میں ایک کہہ بات ہے محبت صاحب کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوا کرتی ہے میں یہ بھی کہتا ہوں ہم نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ ہم تمام عورتوں کے لیے تمام باتیں نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جن عورتوں میں اس طرح کی برائیاں ہیں ان کی اصلاح کرنی کہ ہم یہاں سے کوشش کر رہے ہیں تو ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو ایک برے مرد کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور اس میں بھی زبان رول ادا کرتی ہے محبت صاحب یہ بلکل صحیح ہے اور اس کے نمونے بہت سارے ملتے ہیں عظیم شخصیات کو آپ دیکھیں گی محبت دری جوہر کو دیکھیں گے تو ان کے والدہ ان کے ساتھ ہیں اور بہت ساری شخصیات کو دیکھیں گے تو ان کے ماں ہیں ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں بیوی جو ہے خاموشی سے ایک مدد کر رہی ہے ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے وہ کرتا ہوا آدمی نظر آ رہا ہے لیکن اس کی بیوی اس کی بہن اس کے ماں اس کے ساتھ جو مدد کرتی ہے جس طرح سے اس کو سہارے دیتی ہے یہ اندازہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ نے جب جانا نہیں ہو رہا تھا عمرے کے لئے اور آپ کو وہیں رکنا پڑا اور قربانی کے جانور زبا کرنے کا وقت تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صاحب اکرام سے کہا کہ اپنے جانور یہیں قربان کر دو کوئی نہیں اٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیرت تھی کہ سمو تاج کے پتلے اور میرے اشاروں پر جان دینے والے لوگ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے جانور قربان کر دو یہ کر نہیں رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محسرامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بڑھ کر اپنا جانور قربان کر دی گے وہ اپنے آپ کر دیں گے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانور قربان کیا تو پھر بڑھ کر سب لوگ اپنے جانور قربانے لگے یہ اہم مشورہ جو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی ذہن میں نہیں آیا تھا وہ ایک خاتون نے ان کو مشورہ دیا اور اس پہ انہوں نے عمل کیا اور سارے لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور وہ کام انجام پا گیا تو اسی طریقے سے اور وہ کہاوت بھی بہت مشہور ہے پورا قصہ سنانے کا موقع نہیں ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی کا انڈا چورا لائیا تھا اور ماں نے اسے بھون کے کھلا دیا تھا پھر دوسرے دن دوسرا انڈا لے کے آیا وہ بھی اس نے یہ نہیں پورا آگے چل کر سلطانہ ڈاکو کے نام سے مشہور ہوا آگے چل کر وہ مرگی لائیا بکری لائیا وہ ڈاکو بن گیا تو عورت اس نے یہ سبق دیا تھا اس لڑکے نے جب اس کی فانسی ہونے لگی تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں اس کی ماں کو بلائے گیا اس نے کہا اور نزدیک آؤ امیہ اور نزدیک آؤ وہ جب بالکل نزدیک آئی تو اس نے مو پکڑ کے اس کا چہرہ پکڑ اور اس کی ناک کاٹ لی لوگ نے کہا کیسا بدبخت لڑکا ہے بلکل فانسی کے تختے پر کھڑا ہوا ہے یہ بتمیدی کر رہا ہے اس نے کہا کہ اسی عورت نے اسی ماں نے مجھے ڈاکو بنایا ہے میں شروع میں یہ کیا یہ کیا یہ مجھے ساتھ دیتے رہے اگر پہلے انڈا لے کے جو آیا تھا یہ تماشہ مارتی کہاں سے لے کے آیا ہے جب میں نے تجھے پیسے نہیں دیئے تھے اور یہ واپس کراتی تو آدمی شریف انسان ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ بگاننے بھی بنانے میں بھی عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس لیے عورتوں کو خود اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے اور جو جس کو بنانا ہمارے ہاتھ میں آئے بچے ہوں شوہر ہو ہمارے چوٹا بھائی ہو جن کی تربیت ہمارے ذمہ کی جائے ان کو بھی ہمیں بنانے کی ضرورت ہے اور اس تعلق سے اسلام نے قدم قدم پر رہنمائی بھی کہے چاہے شریع طور پر ہم دیکھیں تو شریعت میں اس طرح سے باتیں ہیں اس کے علاوہ کلام پاک میں آپ کی رہنمائی ہے یعنی خواتین کے رہنمائی ہے زبان کے حوالے سے باتیں ہیں تو ان تمام تر چیزوں کے ان تمام تعلیمات کو اپنے دلوں میں ہوتا رہیں اپنے ذہنوں میں ہوتا رہیں اپنی آدات میں شامل کریں تو بہتر ایک جو سماج ہے اس کا کہہ سکتے ہیں اس کے تشکیل ہو سکتی ہے مرانا صاحب ایک اور بات میں آرز کرنا چاہتا ہوں کان بھرنے کا کام یہ مرتبہ بے قصور وہ مجرم ٹھیرا دیا جاتا ہے اس میں حق و انصاف اگر دل کے اندر ہے تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے ایک لفظ بھی جو تم زبان سے نکالتے ہو تو اس پر ہمارا ایک نگران محافظ تیار بیٹھا ہوا ہے تم نے جو کچھ کہا وہ اس نے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیا ہے کل قیامت میں ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کا اشارہ اس کا جواب دینا پڑے گا اس لیے جب ہم کسی کے کان بھر رہے ہیں کسی کے بارے میں کوئی رائے دے رہے ہیں کسی کے بارے میں بھڑکا رہے ہیں اس وقت اس بات سے غافل نہ رہی ہے کہ دو آدمی جب ہاں ہوتے ہیں تو تیسرا ایک ہستی پروردگار جو شیطان تو ہوتا ہی ہے وہاں جو اس کو ورگرالہ ہاں ہوتا ہے لیکن وہاں ایک نگران محافظ بھی ہوتا ہے جو آپ کی ایک ایک بات کو محفوظ کر رہا ہے ان کیزوں کا اگر ہم محفوظ رکھیں اس لیے ہر لفظ کو بولتے وقت ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے ہم وہ کریں گے جو ہمارے رب العالمین کا ہمیں حکم ہے بے شک بے شک تونے الفاظ کی تاثیر کو پرکھائی نہیں تلخ لہجہ تو اپنوں کو بھی کھل جاتا ہے لہذا زبان کا بہت سو سمجھ کر استعمال کریں آئیے ناظرین بات کرتے ہیں اپنے کالرز سے دو کالرز ہماری فون لائٹ پر موجود ہیں نصیم ہیں اور ریحانہ صاحبہ ہیں فرمائیں نصیم آپ کا کیا سوال ہے ہالیو والیکم السلام نصیم صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے ہاں جی ایک تو خواب کتابیں جانتی جی جی نئے نئے کپڑے ڈال لے ہوئی نظر آئے جی ساری جیسے لیڈیز جی نئے نئے کپڑوں میں نظر آئے اور جی ایک جیسے میں نماز کرتی ہوں دعا مانگتی ہوں نا جیسے رب بناتی نہ پیادتی ہوں تو میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی میں خجلی بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ سال بھی ہوا تھا بہت شکریہ بہن آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہیں دعا کے وقت ہتھیلیوں میں خجلی پیدا ہو جاتی ہے بہت شکریہ ریحانہ صاحبہ فرمائیں آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام علیکم ریحانہ فرمائیں کیا سوال ہے وہ ہماری بچی کا دماغ کمزور ہے سوال سے گھرمی ہے تو یاسین کی شروع کی نو آئی چھے اور علم شریف اور علم ناشرہ کا صورہ پڑے سا آنکھ سے درود شریف پڑھنا چھے اور پانی سے دم کرنا نہیں بولے مولانا نے دوسرے مولانا نے کھانے پی جم نہیں کرنا پھکنا نہیں چاہے پانی پی پھکنا نہیں دم کیسے کرنا اور ہماری پیوی چاہے لیٹ گئے والی ہے بہت شکریہ بہن آپ کو مکمل طور پر رہنمائی حاصل ہوگی مولانا صاحب کی آئیے آغاز کرتے ہیں سسے کا دو کولر سے بات کرنے کے ساتھ اسما صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ خیر مختم آپ کا اسما صاحبہ سوال پوچھئے جی باواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجئے اسما صاحبہ والی صاحب کو میرا سلام علیکم والی مسلام بہن فرمائیں کیا جانا چاہتی ہے میں بڑی پریشان ہوں بارہ سال ہو گئے میری شادی کو بہت زیادہ میرے پریشان ہوں میرے حزبن سے میری بنتی نہیں بہت زیادہ ہماری لڑا ہی ریتی ہے گھر میں میرے کپڑے رکھیں اپنے آپ چل جاتے ہیں اچھا بہن یہ بتائیں کہ آپ کے تعلقات کیوں خراب رہتے ہیں اس کی وجہ آپ نے کیا نکالی میں تو بہت ان سے کمپرمائز کرتی ہوں بہت زیادہ پرداشت کرتی ہوں گھر بنانے کی بھی چار بچے ہیں میرے میں سوچ چل جو اچھا بنا کر سلو برداشت کروں لیکن ان کا مجال سمجھ میں نہیں ہاتا ہر وقت غصہ ہوتا ہے بہت شکریہ بہن آپ کی بات مولانا صاحب نے سمجھ لی ہے اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کریں ایک اسمہ اور ہماری فون لائن پر ہیں یہ نظام الدین سے ہمیں فون کیا ہے انہوں نے خیر مختلف آپ کا اسمہ صاحبہ آپ سوال پوچھئے ہاں 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 ہا میں تین دن اس طرح ایک مہینہ تک تین دن تک روزانہ سورہ بقرہ پڑھئے اور یہ جو کھجلی ہے اس کے لیے چمیلی کا تیل لے کر کوئی سا بھی اور اس پہ سورہ فاتحہ پڑھئے صبح شام سات مرتبہ یہ ایک ہفتے تک کیجئے روزانہ صبح بھی پڑھئے شام بھی پڑھئے اور اس پہ تیل پر دم کر کے اس کے مالش کیجئے انشاءاللہ تعالی یہ کھجلی کی شکایت ختم ہو جائے گی دوسری بہن آسمہ کی ہم بات کرتے ہیں جو اس سے پہلے جنہوں نے فون کیا تھا بارہ برس شادی کو ہو گئے ہیں لیکن شوہر سے بنتی نہیں محبت نہیں غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں انہوں نے نباہ کی بہت زیادہ کوشش کی ایک بات یہ اور بتا رہی ہیں جو بہت خاص بات ہے وہ یہ کہ گھر میں رکھے ہوئے کپڑے جل جاتے ہیں جل جاتے ہیں جی اور اس میں اس سے بھی آگے کہ ایک اور بتا دو میں بات کہ وہ صندوق میں رکھے ہوئے ہوں گے اور تالہ لگا ہوا ہوگا چاہ بھی ان کی جیم میں ہوگی اس کے باوجود اندر سے کپڑے جل جاتے ہیں یہ بات ہوا کرتی ہے یہ کچھ اثرات ہوتے ہیں جی اور بعض شیعتین اور بہت ایسی چیزیں جو ہیں جو وہ بگڑ جاتی ہیں کسی بات پر تو وہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں یہ سورہ وقرہ ان کو بھی پڑھنی چاہیے اور گھر میں ان کے شوہر یا ان کا کوئی آدمی اگر آزان دینا جانتا ہو تو تین دن تک گھر کے چاروں کونوں میں صبح بھی شام بھی ہلکی آواز سے آزان کہیں آزان جو ہے وہ نواز کے بلابہ ہوتا ہے لیکن یہ آزان شیطان کو بھگانے کے لیے ہے یہ کر لو انشاءاللہ تعالی اور کچھ نہ کچھ صدقہ ذرا بڑی مقدار میں جو ان کے حالات ساتھ دیں اگر یہ اٹھارہ سو روپے والا صدقہ کر دیں اٹھارہ سو روپے چپ چاپ کسی بہت غریب آدمی کو اور ان کے رشتہ داروں میں کوئی بہت ضرورت مند ہو تو چپ چاپ اس کی مدد کر دیں انشاءاللہ تعالی یہ شکایت اللہ دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں سنہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں خیر مغتم آپ کا سنہ صاحبہ السلام علیکم فرمائیں بہن کیا سوال ہے مولان صاحب میرے آپ سے دو سوا ہے پلیس فون مت کاٹنا فرمائیں میرے پہلا سوا یہ ہے کہ ہمارے گھر پر سٹلی ہوا ہے سب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر پر سٹلی ہے ہم بہت پریشان ہیں میری بہن بھی بہت پریشان ہیں اس ٹائم جو وہ لیٹی ہوئے ہیں وہ اسکول بھی نہیں جا پائے اس کا پیپر چلے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہندو سے علاج کرو اس کا علاج ہندو سے ہوگا تو کیا اگر ہم یہ علاج ہندو سے کروائے تو یہ کچھ گناہ تو نہیں ہے مولان صاحب آپ کو ہم نے اس کا علاج بتا ہم کیسے کریں ہم بہت پریشان ہیں بہت شکریہ اللہ آپ کے تمام پریشانی میں دوسرے سوا ہے یہ ہے کہ مولان صاحب آپ اس موضوع ایک موضوع رکھو کہ آپ اس پر نماز پڑھانے سکھاؤ نماز بتاؤ نماز کیسے پڑھ جاتی ہے رو جی ایک نماز بتانا آپ بہت شکریہ بہن اور اس پر ہم اس بات کو ہم نوٹ کر لیں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر ایک پوری ایک سلسلہ چلائیں انشاءاللہ تعالی جسے نہ صرف چھوٹی بچے ہیں بلکہ بڑے اور بزرگ سبھی کو اس سے فیض پہنچے بہت شکریہ آپ نے مشورہ دیا اور ہم نے نوٹ کر لیا ہے سباہ صاحب خیر مقتم آپ کا سوال پوچھیں سلام علیکم آپ کا کیا نام ہے بہن مولانا دی کو بھی سلام علیکم آپ کو پرگرام بہت اچھا لگتا ہے اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں پابندی سے دیکھا کریں بہن تمام ناظرین سے ہم بارہای درخواست کرتے ہیں کہ اس کو پابندی سے دیکھا کریں اگر ایک اچھی بات بھی ہم نے ایک شمارے میں سیکھ لی تو کہیں نہ کہیں نماز بھی ہم ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں کلام پاتی بھی تلاوت کرتے ہیں اور جو تذریعات بتائی جاتی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی خواب دیکھتے ہیں آج خواب نے یہ دیکھا کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ سوالٹ میں ہے اور دیکھا 11 میں کے اگزام دے رہا ہے اس کے اگزام دیئے اگزام دینے کے بعد اس کی ریپورٹ کارڈ آیا تو اس میں گریش مل کے پاس ہوا ہے اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں انہیں کھانا کھلا رہے ہیں کھانا کھلا رہی ہیں کوئی لوگ نراض ہیں تو وہ کھانا نکھا رہا جب ازاستی کر کے انہیں کھانا کھلایا ٹھیک ہے بہن دونوں خواب نوٹ ہو گئے ہیں اور مالان صاحب تک پہنچ بھی گئے ہیں مالان صاحب دونوں خوابوں کا اشارہ کیا ہے یہ جو انہوں نے دیکھا ہے بچے کے بارے میں اور اسی طرح ایک اور نے بھی بتایا کہ وہ اسکول نہیں جا پا رہے یہ بچیوں کی وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہ اس کے پڑھنے پر نظر بھی لگا دیتے ہیں اسی طرح کسی کو سفلی کفلی کر کے رکاوت ڈالنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے سورہ بقرہ کا پڑھنا اور آیت الکرسی کا پڑھنا مفید ہوتا ہے یعنی ہم بہن کے لیے بھی جنہوں نے اپنے بچے کی بات کی خوابوں کی بات کی اور بہن جو سنا صاحبہ ہیں انہوں نے جو ذکر کیا ہے اپنی بہن کے تعلق سے اس کے لیے بھی ان کے لیے بھی سورہ بقرہ پڑھنا اور جو آذان والی بات میں نے کہی ہے وہ بھی اگر یہ اپنے گھر میں کر لیں تو انشاءاللہ مفید ہوگا خواتین کو تو آذان نہیں کہنی چاہیے مرد کوئی گھر کا ہو جو آذان دینا جانتا ہو چاروں کونوں میں آذان چاروں کونوں میں آذان کہیں تین دن تک سوہ بھی اور شام بھی انشاءاللہ تین دن کے اندر ہی یہ ٹھیک ہو جائے گا دماغ کمزور ہے دیکھیں دماغ کے کمزوری اور شاید یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سسرال میں بھی وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی دماغ کی کمزوری کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ نہیں سوچ پاتا بچیاں جو ہیں بعض دفعہ لا پروائی میں ساس نے کوئی بات کہی یعنی کہ نہیں یہ تو غلط ہے اسی بات کو اگر مناسب انداز میں کہیں تو یہ دماغ کی کمزوری ہوتی ہے کہ اس بات کو مناسب انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے وہ فوری طور پر کہنے ٹھیک ہے میں ایسا کرتی ہوں پسی اس میں یہ خرابی کا اندیشہ ہے یہ ہے تو سمجھا کے بات کو رد کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے نرمی سے تو ان کو سمجھانے بجانے کی ضرورت ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ افہام تفہیم کم ہوتی ہے ٹریننگ ہماری کمزور ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو بچہ ہے جو بچی ہے اس کی صوبیت کم ہوتی ہے ان کو نقصانات بتائیے احتیاط سے رہنے کا گر بتائیے امید ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ کشمش ان کو صبح صویرے سات کشمش لے کر اس پر سور فاتحہ پڑھ کے دم کر کے وہ کھلایا کریں انشاءاللہ ان کا ذہن صحیح ہو جائے اللہ بہتر کرے دو کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں فاطمہ صاحبہ اور محفوظ صاحب ہیں بہن فاطمہ پہلے آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے سلام علیکم فاطم مولانا صاحب سے اور آپ کو بھی مولانا صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہم نے اچھی سال ہو گئے اسلام قبول کے اور اللہ تعالی کی جی لگا کے عبادت کرتے میں میرے بچے سلام علیکم تو ہمیں اللہ تعالی ایمان کے ساتھ اتنے پاس بھول ہے اور ہمارے لئے دعا کیجئے سلام علیکم تو وہ سوال ہو جائے مولانا صاحب سے پوچھیں سر آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے سر بہت شکریہ اللہ تعالی کی بہت عبادت کر اس کی لئے کیا کرنی چاہیے ماشاءاللہ مولانا صاحب سوال آپ تک پہنچ گیا ہے بہن کا لیکن محفوظ صاحب سے ہم اور بات کر لیں ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں خیر مختم آپ کا محفوظ صاحب سوال پوچھیں اسلام علیکم خیر مختم آپ کا محفوظ صاحب یہ کہہ سے کر رہے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں ہم سے بڑے جی وہ پدر کی نماز بھی پڑھتے ہیں زور کی پڑھتے ہیں آسر بھی پڑھتے ہیں مدرک بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد نہیں شاہ نہیں پڑھتے ہیں پھر شراب پی لیتے ہیں وہ پھر تین بہی رات کھوٹتے ہیں چار بہے پھر کتر کرتے ہیں پھر پدر کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے کیا لکھا جاوز کی یہ صحیح بہت شکریہ آپ نے پوری بات ہم تب پہنچا ہی مانا صاحب کیا تضاد ہے کیا مسئلہ ہے ایک طرف نماز ہے ایک طرف نشاہ ہے یہ تو عجیب و غریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا ایک کیس رکھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی تھی ان کی یہ نماز اس حرکت سے اس کو روک دے گی ان قریب اس غلطی سے وہ احتیاط کر لیں گے چونکہ چار نمازیں پڑھ رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی باقی نماز بھی پڑھ لیں گے اور اس چیز کے بارے میں ان کو نرمی سے سمجھائے جائے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالی نماز اپنا اثر دکھائے گی اللہ تعالی سے ان کی ہدایت کے لئے دعا کیجئے اور ان سے بھی کہیے کہ آپ اس بات کے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ پروردگار یہ میری بری عادت چھوڑا دے تو انشاءاللہ تعالی دل کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی اور وہ چھوڑ دیں گے اور وہ کوشش کر بھی رہے ہوں گے ایسا میرا یقین ہے بلکل ایسا ہوگا اس لئے کہ جو آدمی دین کی طرف سے بلکل لا پرواہ ہوتا ہے اس سے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہا ہوگا لیکن وہ چار نمازیں پڑھتے ہیں اس کا مذہب بھی ہے کہ وہ اس پر توجہ ہوگی بے شک جی تو ان سے بھی کہیے کہ وہ دعا کیا کریں جب کبھی مناسب مزاج میں ہوں اور آپ بھی ان کے لئے دعا کریں اور آج کے دور میں تو نشہ چھوڑانے کی بہت سارے طریقے بتایا جاتے ہیں اسی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے وہ ایسی چیزیں ایسی تدبیریں نفسیاتی بتاتے ہیں اس سے نشہ چھوڑ جاتا ہے اور گھر والے نفسیاتی طور پر اگر ان کا سہارا بنے تو یہ اور بہتر ہوگا جی گھر والے ہی سہارا بنتے ہیں اس لئے کہ وہ آج بھی اپنے بارے میں اگر زیادہ نہیں سوچ رہا ہے تو گھر والے سوچیں اور ہمدردی سے سوچیں کیش کے ساتھ غصے کے ساتھ نہیں غصہ نہ ہوں لیکن ان کی اصلاح کی کام کریں فاطمہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ روزی روٹی کی پریشانی ہے ان کو انہوں نے دیکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے صرف آزمائیں گے نہیں فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے روزی کی کمی دے کر پھلوں میں کمی دے کر سہت میں کمی دے کر کچھ کمی آئیں گی پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لئے خوش خبری ہے اس لئے صبر سے کام لیجئے اور روزی کی ترقی کے لئے کوششیں بھی کرتے رہیے اور فجر کی نماز کے بعد آپ بھی اور آپ کے گھر کے سب لوگ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق ہو ایک دانے پر یہ تینوں نام پڑھیں کم از کم سو برتبہ روزانہ پڑھنے کا معامل بنائیں انشاءاللہ تعالی روزی میں ترقی ہو انشاءاللہ تعالی نصیمہ صاحبہ کے دو سوال ہیں پہلا تو خواب کے حوالے سے ہے نئے کپڑے پہنے ہوئے نظر آتی ہیں کس طرف اشارہ ہے اس خواب کا مجھے ان کے گھر کے حالات نہیں معلوم اگر یہ شادی شدہ نہیں ہے یا ان کے گھر میں کسی کی شادی کی تیاریاں ہیں تو امید ہے کہ یہ بشارت ہے اس بات کی انشاءاللہ شادی ہوگی خیر و آفیت میں ساتھ انشاءاللہ تعالی اور اگر ان کی شادی ہو گئی ہے تو گھر میں کوئی دوسرا کو فرد کوئی اور خوشی ہوگی انشاءاللہ اچھا دوسرا ان کا سوال دعا کے تعلق سے ہے کہ دعا کے وقت ہاتھوں میں خجلی ہوتی ہے دیکھئے کیوں خاص طور پر یہ کہہ رہی ہیں جب ربنا آتی نافی دنیا کہتی ہیں اس وقت ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمل کے دوران جب وہ عمل مقبول ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے میں جب دل لگاوا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ذہن ہٹانے کے لیے ایسے کوئی حرکت کرتا ہے مثال کے طور پر یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور خجلی ہوگی تو اب یہ خجانے میں لگ جائیں گی جہاں ہٹ جائے گا ان کو ضبط کرنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے اور دعا کرتی رہیں اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ چیز ختم ہو جائے گی دعا میں اس بات کو بھی کہیں کہ پروردگار یہ کیا شیطانی حرکت ہے کہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں اور انتباب پیدا ہوتے ہیں کہ ہاتھ ہٹ گائیں جی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی آئیے کلسوم صاحبہ کا سوال شامل کریں اس وقت ہماری فول لائن پر ہیں خیر مقتم آپ کا کلسوم صاحبہ السلام علیکم والیکم والیکم جی مولان صاحب کو ہی میرا سلام والیکم والیکم فرمائے جی میرا خواست اتر بھائی میرا خواست مطلب یہ ہے جیسے میرے سوہر پرسو بات ہوئی تھی لیکن ہم نے خواست بتائی ہم سے بعد میں تو ان کا خواست ہمیں جاننا ہے مولان صاحب سے جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بھائی سامپ لاکر اپنے کمریم رکھیں ایک نہیں دو کیا لاکر رکھے ہیں سامپ سامپ جی اور جب یہ کہیں ہمارے سوہر سے ان کے بھائی کہیں کہ جلد جاؤ کوئی سامان لے کر آ جب یہ گئیں تو سامان نہیں لیں کمریم جب دیکھیں یہ ڈبا ہے تو ڈبے کو کھولے ہیں تو دونوں سامپ ان کے دائیسے ہم وہ دونوں سامپ دون سرہ سوال یہ ہے کہ مولان صاحب سے مطلب ہماری گجاری سے ہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو مطلب بہت یاد کرتے ہیں لیکن ادھر ہمارے بچے بہت پریشان ہیں دو بچوں کا کان ایک ساتھ دونوں کا صور ہو گیا تو کوئی ایسی دعا بتائیں بچے کس طرح سے پریشان ہیں بہن یہ آپ کا چکے فون پر جی جی بھائی جیسے نا بچے ٹھیک تھے اللہ کی رحمہ کرنسی صاحب کچھ ٹھیک تھا لیکن ادھر کان بہنیں لگائیں داکٹر سے دکھائیں تو داکٹر بتا رہا کان میں سراغ ہو گیا ایک سا داکٹر بتا رہا کہ کان شروعات ہوا گیا ٹھیک ہے بہن دونوں آپ کے سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں صابر صاحب سے بات کر لیتے ہیں ہماری فون لائن پر ہیں اس وقت فرمائے صابر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خیر مختم آپ کا صابر صاحب سوال پوچھئے میں جاننا چاہا تھا صاحب سے جب وہ سور بقرہ کے بارے میں کہ جیسے براہر پر امام صاحب نے کہ سور بقرہ تین دن پرنا ہے اور تین دن سے چھوڑ دینا ہے تو میں جاننا چاہا تھا کہ اہلیہ کی طبیر ٹھیک نہیں رہتی تو پڑھ نہیں پاتی اور میری سپیٹ بہت کم ہے پڑھنے کی مطلب میں تو بہت ٹائم لگتا ہے تو کیا موبائل وغیرہ میں کسی میں ریکارڈ کر کے ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ تین دن اس کو چلائے اور یہ کتنے دن تک کیسے کرنا ہے آہ جی ماران صاحب دیکھئے آپ کہیں یہ زیادہ اچھا تو یہ ہے موبائل پر کسی طرح سے آپ سن لیں گے فائدے سے خالی نہیں ہے لیکن آپ کی سپیٹ کم ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تین مرتبہ پڑھنے کے بجائے ہفتے میں تین دن کے بجائے آپ یہ کیجئے کہ آدھی آج پڑھ لی آدھی کل پڑھ لی پھر آدھی اس کے بعد پڑھ لی اس طرح سے ایک سورہ بقرہ دو دن میں بھی کر کے چھے دن میں پورا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور جب آپ نہ ہو اس وقت میں موبائل پر چلا دیں جب بھی کوئی حرج نہیں بہتر تو یہ ہے کہ خود ہی اس کے ترامت کلسم صاحبہ کے دو سوال ہیں خواب کے تعلق سے خواب آپ کے حوالے ہے کہ بھائی نے سامپ دیکھے اور لا کر رکھے ہیں ان کے بھائی نہیں ان کے شوہر کے بھائی نہیں سامپ نکر جی دیکھئے میں یتنی کہتا کہ انہوں نے جان بہت کے ان کو نقصان پہنچانی کی کوشش کی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی عمل سے ان کے شوہر کو کچھ نقصان پہنچ جائے ان کے شوہر کے بھائی کی کسی بات سے ان کے شوہر کو نقصان پہنچ جائے اس لیے ان کو چاہیے اور ان کے شوہر کو بھی چاہیے کہ دو دو کر کے آٹھ رکعت نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ پروردگار موجودہ وقت میں آنے والے وقت میں ہمارے لئے کوئی پریشانی ہے تو اس سے ہم تری پناہ چاہتے ہیں اور کوئی صدقہ نکال دیں اللہ تمام بھائیوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں مناسا ہم تو یہی دعا کرتے ہیں دوسرا سوال ان کا اپنے بچوں کے تعلق سے کان بہنے کی شکایت دیکھیں چھوٹی موٹی دکھ تکلیف ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کیجئے اور علاج موالجہ کیجئے کچھ صدقہ بھی نکال دیجئے صدقے کے ساتھ جب علاج ہوتا ہے تو وہ علاج جلدی کامیاب ہوتا ہے یعنی صدقے کی جو اہمیت ہے مناسا مختصر میں اس کی اہمیت بیان فرمائے لیکن صدقہ جو ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے تو وہ بلاؤں جو ہے چاہے آفت جسمانی ہو یا کاروباری ہو یا مالی ہو تو کچھ بھی کسی بھی طرح کی کوئی آفت بلا ہوگی صدقہ جو ہم کرتے ہیں بلاؤں کو ٹالتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں صدقہ تتفیو غضب الرب رب کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا ہم سے وہ خوش ہو جائے گا تو راحتیں دے گا آئیے انہی کلمات کے ساتھ جنیت صاحب سے بات کرتے ہیں ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں فرمائیں بھائی جنیت اسلام علیکم خیر مقدم آپ کو جنیت صاحب میرے سوال یہ ہے کہ یہ جو بیمہ ہوتا ہے پالیسی ہوتی ہے جیون بیمہ اور یہ ہیلت کا بیمہ کیا جائز ہے یا نہیں بہت شکریہ اور اچھا سوال ہے آپ کا آج کے حالات کے حساب سے بہت شکریہ مناسب کی رہنمائی ہم ضرور حاصل کریں گے اس موضوع پر اشفاق صاحب کا سوال پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں خیر مقدم آپ کا اشفاق صاحب سوال پوچھیں ہمارے پانچ سال کا لڑتا ہے ان کا محمد زید رکھا ہے پہلے سے لیکن وہ بیمار بیمار رہتے ہیں اس کی تربیت بتائیے ہمیں بہت شکریہ صاحب آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لی ہمارے صاحب زید پانچ برزگین کے بچے ہیں سوال آپ کے حوالے ہی بیمار رہتے ہیں کیا کریں دیکھئے زید نام سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے نام تو جو رکھا ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک صاحبی کا نام تھا اور باہد نام ہے جو کسی صاحبی کا قرآن مجید میں آیا ہے باقی کسی صاحبی کا حضرت عمر حضرت صدیق کا نام بھی نہیں آیا ہے باہد ایک نام آیا ہے وہ زید آیا ہے جو ایک صاحبی تھے تو نام میں تو کوئی خرابی نہیں ہے صحت کی وجہ ہو سکتی ہیں اس کے لئے آپ دوسری تدبیریں کریں اور سور فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا صدقہ ضرور کر دیں صحت کے لئے حدیث شریف میں آتا ہے صدقے کے ذریعے دوا دارو کیا کرو اس لئے کہ بلائیں اسے فلانکر نہیں آسکتے صحیح بات ہے صدقہ چاہے چھوٹی رقم کا ہو بڑی رقم کا ہو اپنی حیثیت کی مطابق خجور کے آدھے ٹکڑے کی برابر بھی اگر تم دے سکتے ہو تو آدھے ٹکڑے ہی دے دو کسی کام کو کسی صدقے کو گھٹیا نہ سمجھا جائے کہ مام علی کی کیا دینے بیٹھے آئیے مومینہ صاحبہ کا سوال شامل کر لیتے ہیں خیر مختب آپ کا بہن مومینہ ہاں اسلام علیہو مولانا صاحب کو بھی اسلام علیہو بتائیں بہن میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا جارا فرمائے میں نے خواب دیکھی کہ میرے خواب میں مومینہ بہت سارے کیچوے ہیں تو میں اس کو نکال کے پھیک رہی ہوں تو اس کی کیا تابیر جارا ہے یہ پوچھنا ہے ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے شگفتہ صاحبہ سے بات کر لیں اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں خیر مختب آپ کا شگفتہ صاحبہ سوال پوچھیں جی اسلام علیکم علیکم السلام خیر مختب آپ کا بہن یہ پوچھنا تھا کہ میرے بچے ہیں چار ان کا نام پوچھنا تھا بتائیں بہن نام کے معنی یہ ہے کہ ایک کا نام تو ہے مطلب کامل اور ایک کا نام ہے شاداب جی ایک بیٹی کا نام ہے آکشہ آفشہ آکشہ جی آفشہ اور ایک کا آنم کہتے ہیں آنم کے معنی کہتے ہیں چاروں بچوں کے نام اور ایک میرے شوہر ہے ان کے اراد وہ اٹھٹے بیٹھ جاتے ہیں ان کو نین میں بڑی پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے بہن مانو صاحب نام کی بات انہوں نے کہی ہے کامل ایک بچے کا نام ہے کامل کے معنی ہے مکمل پورا تو وہ نام کوئی حرج نہیں ہے شاداب شاداب کے معنی کھلتا ہوا سرسبد و شاداب بہتر ہے مناسب ہے ایک نام نے انہاں افشہ بتایا یا پھر ہفشہ بتایا افشہ بتایا ہے جی افشہ جی افشہ جو ہے ایک طرح سے خوبصورتی کے معنی ہے آنم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں آنم میں نہیں کہتا یہ نام بہت مشہور ہے لیکن کوئی خاص بامانہ لفظ نہیں بامانہ نہیں ہے تصدیق کرنے کی ضرورت ہے اس نام کی اچھا ہے شوہر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ پریشانی ان کو ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ اگر انہیں یاد ہے تو سورہ بقرہ چند دن پڑھیں ورنہ آیت القرصی پڑھ کر اور رات کو سویا کریں چاروں قل آیت القرصی الحمد شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت نہیں ہوگی ہماری دو بہنیں ہماری فون لائن پر ہیں شمیم صاحبہ ہیں اور ریحانہ صاحبہ ہیں بہن شمیم پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے السلام علیکم مطر بھائی والیکم السلام اور مولانا صاحب کو علیکم السلام بتائیں بہن مجھے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا تر بھائی جی جی پوچھیں میری ایک بیٹی آئیشہ اس نے خواب میں بہت سارے کھجملی کھجمل دیکھے اور میری دماد ہیں انہوں نے دیکھا ہے خواب میں کہ ان کے بندر چپک رہا ہے اور وہ اسے چھٹا رہے ہیں وہ چھوٹ میرا اور ایک سوال آرہ ہے اتر بھائی میرا میری بیٹی ہے چھوٹی نوشین نام ہے اس کا نوشین چودہ سال کی ماشاءاللہ وہ بہت زبانزوری کرتی ہے اور سب سے لڑتی ہے بہت گصہ اور بہتی زیادہ مولانا صاحب دعائیں بتاتے ہیں میں پڑھ کے کرتی ہوں بچی ہے موجود اس وقت بچی تو اس وقت سکول گئی ہوں گی چلی ہماری بات نہیں مکمل ہو پائی لیکن ریحانہ صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں ان کا سوال شامل کرتے ہیں خیر مختلف آپ کا ریحانہ صاحبہ السلام علیکم والیکم السلام بہن فرمائیں یہ پانی کے اوپر دم کرے تو یاسین علم شریف علم نشرا اور سب نماز پڑھنے کے بعد میں سب دعا اور کچھ بھی وظیفہ کرے استغفراللہ یہ سب تو پانی کے اوپر دم کر کے پھلا سکتے گئے اور بچی ہماری سنتی نہیں ابھی ہماری اس لئے لہتا آگئی ٹی وی کی ہماری سوال کا جواب دیو مولانا کو فلید میں بڑی تیزی سے بات کہتی ہے انہوں نے لیکن بات مولانا صاحب آپ تک پہنچ گئی ہے دیکھئے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا اسے دم کر کے بچوں کو استعمال کرائیں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے جو بچی سنتی نہیں ہے یعنی کہنا نہیں سنتی یہ بات ہم تک موچی ہے یہ کہنا نہ سننا بھی اسی طرح کی چیز ہے یہ جو کچھ آپ پانی پر دم کر کے پلائیں گی بچوں کو وہ اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ان میں اطاعت شاری آئے گی شمیم صاحبہ کے تین سوال ہیں ایک تو خواب کے تعلق ہے ان کی بچی نے آئیشہ نے کھٹمل دیکھے ہیں تو کس طرف اشارہ ہے کھٹمل جو ہے کچھ عزار آسانی اور پریشانی کی چیز ہے وہ نماز پناہ پڑھ کر ان کو دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی نماز پناہ ان کو تین دن تک چار چار رکعات روز آنا تین دن تک پڑھیں اللہ تعالی سے دعا کریں جو کچھ بھی ناگوار حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو اللہ تعالی دور فرمائے انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گے بہن شمیم کا دوسرا خواب یہ ہے کہ ان کے داماد کو بندر چپک رہے ہیں چھٹانی کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کچھ دشمن ہیں یہ حقیقی زندگی میں بھی ہو سکتے ہیں اور خواب کے اندر بھی ہو سکتے ہیں جو اوپری اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے ان کو ایک تو صدقہ کرنا چاہیے کچھ بڑی مقدار میں اور نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے وقت میں کوئی پریشانی کا اشارہ ہے وہ نہیں آئے گی وہ ٹل جائے گی انشاءاللہ تعالی یہ جو صدقہ ہے یہ چونکہ شمیم صاحبہ جو ہیں ساس ہیں داماد نے دیکھا ہے تو داماد کو کرنا چاہیے کہ ان کو کرنا چاہیے کرنا تو چاہیے انہی کو اگر خدا نخواستہ ان کے پاس گنجائش کم ہے اور یہ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں لیکن اصلاً انہی کو کرنا ہے ان کا ایک سوال اپنی بچی کے تعلق سے بھی چھوٹی بچی ہیں زبان دراز ہیں دیکھئے زبان درازی جو ہے وہ شروعی سے بچپن سے ہی تقریباً چودہ سال کے بتائی ہیں اس پر کنٹرول کرنا شروعی سے ہوتا ہے جب بچی جو زور سے چیخ چیخ کے بولے کسی وقت اس کو ڈانٹ کیے بچپن سے کبھی نرمی سے کبھی سکتی سے ڈانٹ سے رہتے ہیں تو اس عمر تک آکے اس کی عادت ٹھیک ہو جاتی ہے اس عمروں میں بھی اب یہ بہت قابو سے باہر نہیں ہے لیکن کبھی کبھی نرمی سے سمجھائیے کبھی سکتی کیجئے سمجھائیے زیادہ اس کو انشاءاللہ امید ہے وہ سمجھ لے گی اور یہ جو پانی کی بات کہہ رہی ہیں یہ پانی پڑھ کر دم کر کے ان کو پلائیں گی اس سے بھی فائدہ ہوگا ایک کولر اور ہیں رئی صاحب ہیں ماری فول لائن پر رئی صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا رئی صاحب خیر ماتنم آپ کا سوال پوچھئے السلام علیکم وعلیکم السلام اثر بھائی میں آپ سے اس دن فون کیا تھا تو میرا اے کے سوال کا جواب دیتا ہے کہ مجھے خوام میں ایک آدمی ملے ہیں اس کو ملدب جو انہوں نے مجھے نمات کی تاکیس کی دوسرا میں جانوروں کو بیچ میں جا رہا ہوں مو کھول کے وہ مجھے کھانے کی کوشش کر رہے لیکن مجھے ایک لمبے چوڑے آدمی نے پکڑ رکھا سفید لیواز میں لیکن وہ میری جانور چھو نہیں پا رہے اور دوسری بات میرا گھر کا کام بلکل کرنے کو مند ہی نہیں ہوتا ہے بزنس لائن کچھ بھی کاروبار کی مجھے بسر پہلی بات تو روزگار ہی نہیں ہے مرنہ صاحب یہ خواب آپ تک پہنچ گیا ہے نا خواب تو پہنچ گیا لیکن شروع میں ایک بات کہی تھی دہرا دیجئے شروع کی بات دہرا دیجئے رئی صاحب ہیں جو جانور دیکھئے وہ لمبا چوڑے آدمی جو سفید کپڑوں میں ہیں وہ تو کوئی اللہ کے نیک ہستی ہے جو ان کو بچا رہی ہے روسی کی وجہ سے وہ جانور ان کے آس پاس نہیں آ پا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان سے کچھ بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں ان کو چاہیے کہ نواز کی پابندی کریں اور قرآن مجید کی تلاوت جیتنا کچھ ان کو آتا ہو قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا ہے صبح صویرے یا جس وقت بھی ممکن ہو ان کا دوسرا سوال کچھ کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا ہے کام ہی نہیں کچھ کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا ہے جو وہ یہ کچھ اثرات ہیں جو جانور کی شکل میں نظر آئے ہیں یہ کچھ اثرات ہیں جب یہ نواز کی پابندی کریں گے افتلاوت کریں گے تو یہ چیز ختم ہو جائے یہ خاص طور پر آیت القرسی کا احتمام کیا کریں دو سوالات ابھی ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ایک کالر ہے ان کا سوال ہم جمع کر لیں اس کے بعد آج سب کے جواب دینے کی کوشش کریں گے مولانا صاحب کو جی پروین صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں ہمیں سوال یہ ہے کہ آج کی دن ہم آئے انیس دسمبر کو ہم آئے ابو کا انتقال ہوا تھا کچھ سال پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کے لئے دعا بھی کرنے اور ہمیں آج بتانے کہ ہم کیا چاہ چیزیں گہترام کریں ویسے مہرم کا مہینہ تھا جب انتقال کا تھا لیکن انگریزی کا آج کا دن تھا آج ہم لوگے سے ایسے یاد آتی زیادہ اس دن بے شک بے شک اپنی کی یاد تو ہمیشہ آتی ہے اور والدین تو دل کے قریب ہوا کرتے ہیں والدین کے لئے جتنا ایسال سواب کیا جائے وہ کم ہی ہے اور والدین کے لئے ہمیشہ ہمیشہ جتنا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہئے مانسا پروین صاحبہ کا سوال آپ کے سپردو ہے والد کے لئے کیا کچھ کرنا چاہئے دیکھئے تاریخ کی پابندی تو کوئی ضرورت نہیں ہے جب بھی موقع ہو ان کو قرآن شریف کی دلاوت کر کے وہ سواب پہنچائیے صدقہ خیرات کر دیجئے اور جو کچھ ممکن ہو کھانا کھلائیے غربہ مساکین کو آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے آپ کے حالات اگر سادگار ہوں تو غربہ مساکین کا پتہ لگا کر پتہ لگانا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کہیں کمبل اور لحاف تقسیم ہوتے ہیں تو ایک خاص قسم ہے لوگوں کی جو دوڑ دوڑ کے وہ لے لیتے ہیں بے شک بے شک اور مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ سترہ سترہ اٹھار اٹھارہ کمبل ایک ایک آدمی نے اپنے گھر میں جمع کر رکھیں اس لئے پتہ لگا کر جس کو آپ جانتے ہیں اس کو پہنچانے کی کوشش کیجئے اس موسم میں جو کچھ آپ کسی کی مدد کریں گے وہ ثواب ان کو پہنچے گا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے بہت 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 تاثر میں مومینہ صاحبہ کے خواب ہے مومے کیچوے ہیں اور وہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں کیا تابعہ ہے ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے کچھ احتیاط کم ہوتی ہے اپنے زبان پر کنٹرول کیجئے جب آپ کسی سے عورتوں سے مردوں سے گھر والوں سے بات کرتی ہیں تو کم بولیے اور صحیح بولیے تقلیب نہ پہنچے آپ کی زبان سے کسی کو بہت شکریہ مناسب جنیس صاحب کا سوال ہے انشاءاللہ و تعالی کل کے شمارے میں ہم ضرور لیں گے بہت اہم سوال ہے بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تو ناظرین راہِ نجات میں آج بس اتنا ہی اپنے میز بانا تھرکو اجازت دیں لیکن آپ کہیں نہ جائیں لگاتار دیکھتے رہیں سلام